ملکی سیاسی تاریخ کا اہم ترین کیس سپرنگ کورٹ نے پانچ روز کی سماعت کے بعد پینامہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ڈیارنٹی دیتے ہیں وزیراعظم کی ناہلی کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا جسٹس اسمت سعید دادا کا کاروبار بچوں کو ملا والد پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی مریم حسنہ حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل وزیراعظم صادق اور امین نہیں رہے نعیم بخاری کے جوابی دلائل سپرنگ کورٹ نے جی آئی ٹی ریپورٹ کا والیوم ٹین کھول دیا ہر چیز کو سامنے لائیں گے جسٹس شیخ ازمت سعید کل پوچھا تھا کہ کیا قطری شہزادہ بیان کے لیے آئے گا جسٹس اجاز افزل معلوم نہیں کہ وہ آئے گا کہ نہیں سلمان اکرم راجہ ایک سال سے احساسوں کی تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں جسٹس اجاز الہسن اطری خط نکال لیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں رہتا وزیراعظم کا خطاب توہین عدالت ہے نواز شریف نے شیخوں اور دبائی والوں کو بھی چونہ لگایا منی ٹریل ہے تو شریف فیملی لائے اگر وزیراعظم کو نہ اہل نہیں کرتے تو معاف کر دیا جائے ماں تحت عدالتوں کو تو یہ خرید لیں گے شیخ رشید کے دلائے چودری شگر ملز کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کا الزام چیرمن ایسی سی پی زفر حجازی کی زمانت منسوک کرتی گئی ایف آئی ای نے زفر حجازی کو گریفتار کر لیا سپیشل جج سنٹرل نے چیرمن ایسی سی پی کی زمانت منسوک مزیراعظم ہاؤز میں نواز شریف کی صدار اپنے مشاوطی جلاؤنس مزرع کانونی ٹیم اور شہباز شریف شریف کانونی مہارین پانام عمل درامس کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلہ محفوظ کرنے پر غور نواز شریف کلین ہاؤز تبدیلی کے معاملے پر بھی رفقہ سے مشاوط ہے پاکستان کو لیڈ کرنے کے لیے ایماندار قیادت چاہیے جو نواز شریف نہیں ہے فواہ چودری کہتے ہیں مزیراعظم نے قوم سے خطاب عدالت اور قومی اسمبلی میں جھوٹ بولا اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ شفاف طریقے سے طاقتور شخص کا احتساب ہو رہا ہے نواز شریف کے خلاف کرمینل کیسز بھی عدالتوں میں لے کر جائیں گے جماعت اسلامی کی امیر سے راجلہ کہتے ہیں حیران ہے نواز شریف اور ان کے خاندان قطری شہزادے کو نہیں لاسکے ہم چاہتے ہیں ہفتی کی احتساب جاری رہے زفر حجازی کی گرفتاری خوشائند ہے پیپلز پارٹی کے رہنما پمر زمان قائرہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو گبراہت ہے نون لیگی گالی گلوش پر اتارائے شریف رحمان کہتی ہیں نون لیگ والے کٹ پتلی بھی کہہ رہے ہیں اور للکار بھی رہے ہیں لطیف خوشا بولے ثابت ہو گیا بے نامیوں کے مالک نواز شریف ہے اس سیاست کے تحت کیا کاربائی ممکن ہے وزیراعظم کے خلاف یہ جو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی ہے اس کے تحت کو نائل ہو جائے تو وہ تو عمر بھر کے لیے ہے سب سے بڑی عدالت پر سب سے بڑا کیس نائنٹی ٹو نیوز کی ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کے لیے سب سے بڑی ٹرانس میشن نامت اجزہ کاروں اور ریپورٹرز کی ٹیم کے ساتھ پل پل بدلتی سیاسی صورتحال سے اگاہی کے لیے جڑے رہیے نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ باناما کیس جیت گئے تو کیا کرنا ہے شکست ہوئی تو کیا کریں گے عمران خان نے پانچی کی سینئر قیادت کا اجلاس بنی گالا میں طلب کر لیا اجلاس میں کیس کے قانونی نکات پر کپتان کو بریفنگ دی جائے گی آئندہ کے لاحیمج پر مشاورت بھی ہوگی بلاول بھٹو کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس پنامہ کیس پر حقائق سامنے آگئے نون لیگ اداروں سے تصادم سے گریز کرے بلاول بھٹو کا حکمران جماعت و مشورہ کراچی میں غیرت کے نام پر لڑکے اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا نورس ناظم آباد میں لڑکی کے والد اور بھائی نے دونوں کو گلہ کاٹ کر قتل کیا وہ اس کے ملزمان کی گریفتاری کے لیے چھاپے اس ناظم آباد میں ہرکی بارش سے موسم خوشکوار گرمی کا زور ٹوٹ کیا ملکہ ایک احساب پر بھی وقفے وقفے سے بارش کراچی اور حیدر آباب میں آج بازل برسیں گے پشاورت کو ہاتھ اور گریفت پلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور بارش کا انقام وقفوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مظاہرین پر فارنگ نوجوان شہید متعدد افراد زخمی تابس فوج نے نہتے کشمیریوں کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا میر وائز عمر فاروق کا ٹویٹ سمندری لہروں سے مقابلے کا مقابلہ جنوبی افریقہ میں سرفنگ کا دلچسک میلا سجا سرفرز کی خطرناک لہروں پر شاندار پرفارمنس فاندل میں برازیل کے فلپ کولیڈو نے میدان مان لیا اور کیا ڈرائیونگ ہے کیا زبردست رفتار ہے گریفت بھی شاندار ہے بیلنس اور کنٹرول بھی جاندار ہے چین میں سلک وی ریلی میں سنسنی خیز مقابلے سہرائی ٹریک پر ڈرائیور نے صلاحیتوں کا خوب لوہا منوایا